اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب پلکل ٹھیک ہوں گے آج ہم آپ کو بتائیں گے متھیرہ کے بارے میں جنہوں نے ریسنٹنی ایک یوٹیوبر تیمور سلاہ الدین جنہیں ہم مورو کے نام سے جانتے ہیں کے ساتھ پوڈکاسٹ کیا ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ وہ اسلام کی راہ پر چل پڑی ہیں اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ پانچ وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ تحجد اور سلطل حجات بھی پڑھنے شروع کر دیئے ہیں اور مزید یہ کہ وہ قرآن بھی انگلیش میں پڑھ رہی ہیں جسے سن کر لوگوں نے ان کا بہت مزاق بنایا جو کہ میرے خیال میں غلط بات ہے آخر ہم کون ہوتے ہیں اسلام کی راہ پر چلنے والے کا مزاق بنانے والے دین کا معاملہ تو اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہوتا ہے اب ہم ان کی وہ ویڈیو شیئر کرتے ہیں جس میں انہوں نے یہ باتیں کی ہیں جسود میں جسکتا ہے ایک بستی دیگئی 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 چیزیں اگرانی حام manque ایک بحال مورد روز اگرانی حام عام ای نگ کی ایمار راہیات اینکنین گئی چیزیں ای نگ یاب دیگئی اور ای نگ ترند ترجم ایمارات این دیگئی دیگئی طاحت ای دیگئی دیگئی دردیگورد ای دیگئی لیگئی ریسی تیر ہے این حافی but now my aim is that I try to read three to four namaz change بات ضروری ہوتا ہے you have to move with time now I want to explore this world because I think I'm growing mentally I have to change with myself I read the Quran in English so that really helps you understand what you are reading because I'm really bad with Arabic and I don't know how to read Urdu at all but when you speak English you actually understand social media for more information for watching our channel subscribe to our channel and if you like the video and share it don't forget to like and share it thank you for watching